بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ اس دعائیہ گفتو کے ساتھ میں اپنی بات کا آغاز کر رہا ہوں کہ اللہ جل شان ہوں اپنے خاص کرم اور فضل سے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تفیل اس وقت جو کرونا وائرس کے نام سے بیماری دنیا میں آئی ہے اور لاکھوں لوگ اس کا شکار ہو گئے ہیں ہزاروں لوگ میں عجل بن گئے ہیں اس بیماری کو اللہ تعالی جلد خاتمہ اس کا فرما دے اور دنیا کے علاوہ خاص طور پر عالم اسلام میں اور پاکستان میں بھی اس بیماری کا فلفور خاتمہ ہو جائے المستویہ ویلفر سوسائیٹی نے اس کی اویرنس کے لیے ملک بھر میں اپنی پھیلی تمام شاخوں کے ذریعے سے ایک آگہی کی مہم مہم شروع کر دی ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ اس بیماری سے بچنے کا کیا طریقہ ہے اور اگر بیماری کا طریقے سے خود چیک کرنا ہو تو ایک ایسا وارس اپ طریقے سے ایجاد کیا ہے جس کو عام طور پر پھیلا دیا ہے کہ خود چیک کرنا کہ مجھے تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوا اس کا طریقہ کیا ہے اسی طرح ہمارے پاس چکے مستحقین کی ہر صوبے میں ہر ظلے میں ہر تحصیل میں پھر اس سے پہلے سے مصدقہ موجود ہیں تو ہم اپنے طور پر جہاں جہاں ممکن مدد کر رہے ہیں اور اگر کوئی بھی تنظیم مدد کرنا چاہے تو المستویہ ویلفر سوسائیٹی سے رابطہ کر سکتی ہے کوئی صاحب خیر بھی اگر مدد کرنا چاہے تو مدد کرنے کے لیے المستویہ ویلفر سوسائیٹی سے رابطہ کر سکتا ہے کہ جس کا فون نمبر ہے کراچی کا 021-3482-01 01 سے لے کر 07 تک تاکہ ہم آپ کی امداد کو پوری امانت اور دیانت سے پاکستان کے ہر حصے میں پہنچا سکیں اسی طرح سے جو اس سلسلے میں علماء اور مشاہد نے وضائف بتائے ہیں وہ وضائف بھی ہم نے عام کیے ہیں تاکہ لوگ وضائف گھر میں پڑھیں آپ کو اس دوران لوگ ڈاؤن کے مطابق گھر پہ ٹھیرنا ہے لیکن گھر پہ ٹھیر کر قرآن مجید پڑھنا ہے تلاوت کرنی ہے آپ کو دروش شریف پڑھنا ہے آپ کو کسرت سے استغفار پڑھنا ہے توبہ کی اللہ سے التجا کرنی ہے یقیناً اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا اور میں اس سلسلے میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں پاکستان کے تمام علماء نے اس بات کی تلقین کی ہے اور تاریخ میں بھی یہ بات آئی ہے کہ ہمیشہ ایسے مشکل مواقع پر پڑھنے کے لیے کچھ آیات کچھ حادیث میں کچھ کلمات ہیں ان کا ورد کیجئے اللہ پر بھروسہ کیجئے نہ خود گھبرائیں نہ گھبرائیں بلکہ پوری حمد اور جمع مردی کے ساتھ دروش شریف پڑھتے ہوئے اس بیواری کے خاتمے کی جدو جوت کریں وما علینا اللہ البلاغ المبیر